اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امیدیں بہت اچھے ہوں گے اچھا فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں دئی پھولکیاں یا دئی بوندی دئی بلو اس میں اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ٹیس میں تھوڑا سا فرق آجاتا ہے کل میں نے بنائے تھے اور سب کو بہت پسند آئے گھر میں بہت اچھے لگے سب کو تو میں نے سوچا آپ سے بھی تھوڑی سی ریسپی شیئر کر دوں اچھے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں نے یہ بیسن لیا کونٹیٹی آپ اپنی حساب سے رکھیں جتنی آپ کو ضرورت ہو چیز بنانے کے اس کے ساپ سے کونٹیٹی رکھیں تو میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون یہ بیسن لیا اور اس میں اتنا سا میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا یہ ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا ون فورتھ ٹی سپون سے بھی کم یہ نمک ڈال دیا اور یہ میرے پاس ہے جنجر پاودر تھوڑا سا جنجر پاودر یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا اور اب آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سی اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے بھی اجوائن نہیں ڈال لی اور اس کو ہم پتلا سا پیسٹ بنائیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اتنا پتلا اس کا پیسٹ ہونا چاہیے یہ میں نے پانی ایڈ کر کے بیٹر تیار کر لیا دیکھیں یہ بیٹر اس طرح سے ہونا چاہیے یہ بیٹر اس طرح سے ہونا چاہیے یہ ڈراؤپی ہوتا ہے تو ہماری بودیاں صحیح بنتی ہیں تو یہ سپیٹروں کو بنا لیا اب اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب ہم دہی تیار کر لیتے ہیں جب تک چلیں فرینڈز اب ہم دہی ریڈی کر دیں یہ تکیبن ایک کپ کے قریب دہی ہے اور اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں تک قریباً آردار کپ دودھ دودھ ایڈ کر دیا اب اس میں ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا گارلک پاودر ہے آپ کو فریش گارلک بھی کوٹ کے ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا سا گھر پاودر تھا تو میں نے یہی ہی یوز کر دیا اس میں اور یہ تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب چینی ہے ہم اس میں نمک ایڈ کرتے ہیں تکیبن آدھا چائے کا چمچ نمک ایڈ کرتے ہیں اور اتنا ہی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کالی مرچ ون فورت ون فورت ٹی سپون کے قریب ہم نے کالی مرچ ایڈ کرتے ہیں اور اور تکیبن ون فورت ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کرتے ہیں بعد بھی چاٹ مسالہ ہم ڈالیں گے لیکن ابھی تھوڑا سا دعی کو مکس کرنے کے لیے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کیا اب اس کو پیٹر سے ہینڈ بیٹر یا کسی چیز سے بھی آپ کو تھوڑا سا سپو پیٹ کر دیں اور بوندیاں بننے تک اس دہی کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں جب آپ یوز کرتے ہیں جیسے فروٹ چاٹ ہوگی چاٹ ہوگی بلدے ہوگے یا بوندیاں ہوگی فروٹ سیلڈ ہوگی کچھ بھی اس طرح کی جب ہم ریفریشنگ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو جب ان کو تھنڈا کر کے ہم لوگ کھا دیں تو اس کا فلیور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ افتاری سے کافی زیر پہلے ستاک چیزیں بنا کے فریزر میں رکھ دیا کریں اور افتاری ٹائم جب ہم لوگ چھنڈی چھنڈا جب ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ مزہ دیتی ہیں یہ ہمارا آئل کرم ہوگی ہے اب اس طرح سے آپ نے چمچ میں لینا ہے اور یوں یوں کر کے آپ نے اس میں ڈالتے جانے ہیں جیسے یہ ہلکی سی گولڈن ہو اس کو آپ چھنڈے سے نکال دیں توڑا سا اڈالیں پہلے اور اس کے بعد یہ ہلکا سا گولڈن پرائے ہو جائے اس کو باید نکال دیں گے اب اس طرح سے ہماری کچھ یہ پھلکیاں اور یہ کچھ بھوندیاں ریڈی ہیں اب اس کو ذرا تھنڈا ہو جائے پھر ہم تھوڑے دیر کر اس کو پانی میں ڈپ کرتے ہیں اور پھر دائی میں مکس کرتے ہیں اچھا فرینڈز یہ ایک آلو تھا بارک بارک میں نے کاٹ لیا ایک چھوٹی سی پیاس کو بارک بارک کاٹ لیا یہ تھوڑا سا پودین ہے اور ایک ہری مرچ ہے ان سب کو میں نے بارک بارک کاٹ لیا اور یہ میں نے دائی جو ٹھنڈی کی تھی یہ نکال لی ہے اور بوندیوں کو بھگو دیا تھا پانی میں یہ دیکھیں بوندیاں پانی میں بھگی ہوئی ہیں اب اس طرح سے بوندیوں کو پانی سے نکال نچوڑ نچوڑ کے اس میں ڈالتے جائیں آرام آرام سے نچوڑ کے دائی میں مکس کرتے جائیں یہ بوندیاں ڈال گئیں اور یہ آلو اور سبزی تھی یہ سب اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بوندیاں بھی ڈال دی ہیں اور یہ آلو اور پیاز ٹیماتر ہری میرچ اور پودینہ بھی بچ میں نے ملا دیا ہے اور اس میں اب ہم ملاتے ہیں چاٹ مسالہ اور املی کی چٹنی جی تو یہ میں نے چاٹ مسالہ اور املی کی چٹنی بھی ایٹ کر دی ہے اب اس کو تھوڑی دیکھر دوبارہ فریج میں رکھ دیں اور افتاری کے ٹائم تھنڈی تھنڈی دائی بوندیوں کو انجوائے کریں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر کسی نئی ویڈیو مرکات ہوتی ہے اللہ حافظ